اللہ کون ہے؟ اللہ وہ ہے جس نے زمینوں اور آسمانوں کو تخلیق کیا اور تمام نیچر کی مخلوقات کو بنایا اور چودہ سال پہلے اکیسویں صدی میں اپنے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا اور اس کے بعد آج اکیسویں صدی تک مختلف وقتوں میں اس نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے تمام سچے پیروکاروں کو یعنی کہ سنی مسلم پیروکاروں کو اور ان کے تمام صحابہ کرام اولیاء اللہ شہدہ اسلام و نیک مسلم خواتین و ادرات ان کی لاشوں کو اپنی طاقت سے اور اپنے حکم سے بچا کر محفوظ رکھا بغیر کسی کیمیکل کے استعمال ہوئے تر و تازہ حالت میں ان کی قبروں کے اندر اور اسی نے ایک سنی مسلم شاہ حقیق بابا کو یہ طاقت دی کہ وہ اپنی قبر کے اندر سے اپنی روک کے ذریعے اللہ کی حکم سے اور اللہ کی دی ہوئی طاقت کے ذریعے لا علاج مریضوں کے علاج اور پیشن کر رہے ہیں اور اسی اللہ نے اپنے ایک اور مسلم مین عبرار عالم کو یہ طاقت دی کہ وہ زندہ ہے لیکن وہ اپنے گھر پہ رہتے ہوئے گھر بیٹے ہی دنیا میں کسی بھی لا علاج مریض کو اللہ کی حکم اور اللہ کی طاقت سے بہتر کر دیتے ہیں اور ٹھیک کر دیتے ہیں یہ بھی اللہ نے وہ طاقت دی ہے اللہ تو اس ہستی کا نام ہے جو اس زمین و اسمان کی نیچر پر اپنا کنٹرول رکھتا ہے مخلوقات کو کنٹرول کرتا ہے اور اسی اللہ نے اکیسویں صدی کے اندر درند پرنچرند اور نومولود بچوں کے ذریعے اس نے اپنے نام کو بلوا کر بھی دکھا دیا اس نے کھلے موجزات کو بھی دکھا دیا اس نے اپنی کھلی ہوئی نشانیوں کو دکھا دیا اللہ تو وہ ہے جس نے اکیسویں صدی میں کرونا وائرس کو بھیجا جو ایک نیچر مخلوق ہے اور پھر اس نے اسی کرونا وائرس کے بھیجنے کے بعد ایک اور مسلم مین کو دنیا والوں کے سامنے لاکر پیش کر دیا اپنے فضل سے اور وہ اس وقت ویڈیو پر یہ جواب دے رہا ہے اور بتا رہا ہے اور اللہ نے اس مسلم مین کو یہ طاقت دے دی کہ اس کے جسم پر کرونا وائرس کا بھی بھی اثر نہ کر سکے اللہ کی حکم سے اللہ کی دیوئی طاقت کی وجہ سے تو اللہ تو وہ ہے جو نیچر کو کنٹرول کرتا ہے اور قوانی نے فطرت کو تقدیل کر دیتا ہے اور جب چاہتا ہے جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے اسے کوئی روک نہیں سکتا اس کو کہتا ہے اللہ اور اس کے مقابلے پر کوئی اور خدا اس کائنات میں موجود نہیں تو اللہ کائنات کا خدا ہے سچا اور بادشاہ ہے اور مالک ہے اور وہ قوانی نے فطرت کو کریٹ کرنے والا بھی وہی ہے اور تبدیل کرنے والا بھی وہی ہے اس کو کہتا ہے اللہ